اپنے زندگی میں خوشی لانا چاہتے ہو تو میرے نبی والی زندگی سیکھو اللہ کے واسطے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو اللہ کے واسطے علماء سے جوڑ بٹھاؤ اللہ کے واسطے اب تو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اے فون ہے چھے ہر شاہ کے لئے ٹھوپ سڑھنی فون پہ تم اپنے نبی کی صرف پڑھو اپنے ایک بہت بڑا تاجر تھا اللہ وہاں ادھر پاکستان میں تو ہم کھانے پر کٹھے تھے تو اس کے فون کی گھنٹی بھی اس نے یہاں لگایا اس نے یہاں فون لگایا اور ادھر کھانا شروع کیا پورا آدھا گھنٹہ وہ لگا رہا اے دیوی تھا اے دیوی وہ میں نے کہا ترڈی نا کاروبارہ تھا کی فیدہ تو روٹی جو کے بھی نہیں رہ گئے کہا جی وہ بہت بڑا جرمنی میں مال پھنس گیا تھا تو وہ اس کے لئے پھر بڑی اہم قوال دی میں کہا تھا وہ کرمہ لے تو روٹی پھر بادش کھا لے میں روٹی کھانے کے بھی قابل نہیں شوڑا تو میرے نبی کی زندگی جب آپ گھر میں ہو اپنی بیوی کو عزت بیوی خانت کو عزت دے کبھی اونچ نیچ ہو جائے یہ دنیا ہے یہ جنت نہیں ہے یہاں اونچ نیچ ہوگی علی اور فاطمہ سے پڑھ کے کون سا گھر لاؤں میں آپ کے سامنے میرے نبی گھر میں داخل ہوئے بیٹی کے تو دیکھا آپ ذرا غمگین بیٹھی ہیں تو آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا کہہ جو میرا اور علی کا جگڑا ہو گیا تو آپ نے فرما علی کی در ہے کہہ جو باہر نکل گئے تو اب یہی نہیں آپ نے کہا کہ میں تو سسر ہوں میں کیسے کہوں میرا میں اپنے داماد کو ڈھونڈوں آپ خود ڈھونڈنے نکلے کسی سے نہیں کہا کہ جاؤ علی کو بلاؤ جب گئے تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور کمر پہ مٹی لگی تھی تو آپ نے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو یہ ٹائٹل آپ کو ہمارے نبی نے دیا ابو تراب اٹھو ان کو اٹھایا کچھ نہیں کہا ساتھ لائے اور گھر میں آگئے کچھ نہیں پوچھا کیا جھگڑا تھا کیا لڑائی تھی ہماری طرف دہاتوں میں پنچاتے ہوتی ہیں جھگڑے تو وہ پوچھنے والے ہور لڑا کے ہور پخوا دیں دیں ہاں بھئی تو کی آکھیں ہاں بھئی تو کی آکھیں اوزہ کہے تمہیں اکھیں نہیں ہو سکتو اکھیں اوزہ کہے تمہیں اکھیں نہیں ہو سکتو اکھیں بھئی تھی لڑائی ہو گئے صلحہ دی بجائے ہور لڑائی ہو جائے میں قربان جاؤں میرے نبی تشریف لائے اور آپ نے ایک لفظ نہیں بھول اور آکر آپ ایسے نہ لیٹ گئے زمین پر لیٹ گئے زمین پر ادھر حضرت علی کو لٹایا ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا اب مجھے دیکھنا یہ ہاتھ علی کا پکڑ کے یہاں رکھا ادھر سے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا علی کے ہاتھ پر یہ دیکھ رہے ہو اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اب یہ علی کا ہاتھ یہ فاطمہ کا ہاتھ یہ میرے نبی کا اور کہا تم دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی کچھ نہیں پوچھا کیا ہوا ابا کہا تم کو ہماری صلح ہو گئی تو دونوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی تو اب اتنے خوش خوش نکلے کہ صحابہ بھی آپ کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر پوچھنے لے کہ یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں جب نے فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کیا رہا ہے تو اس سے اونچا گھر اور کہاں سے میں دکھاؤں آپ کو یہ دنیا ہے اللہ کے واسطے اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے اپنے گھروں کو خوبصورت بناو نبی والی اخلاق کے ساتھ نبی والی محبت کے ساتھ میں کیا سنوں آپ کو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ سنو دھیان سے سنو اظہار محبت اظہار محبت آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ تُو جنت میں میری بیوی ہے مجھے موت ہی اچھی لگنے لگ گئی اور عربوں کے ماحول میں عرب کے ماحول میں عرب کے ماحول میں کوئی یہ کہتا مجھے بیوی سے عشق ہے تو عیب سمجھ دیتا اور کوئی کہتا میری محبوبہ ایسی تو کہتے واہ یہ عرب کا ماحول تھی جسے یہاں گل فرنڈ کا بوائی فرنڈ کا چل گیا ہے اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی نصیف فرمائے تو عرب اس میں نا کوئی نہیں جھجگتے تھے کھل ام کھلا وَحَلْ تَبْقِينَ اپنے لیلہ بجنوں کا نام تو سنو ہے یہ صحیح لوگ ہے ساڑے ہیر رانجی تھے ساڑے کُڑے کی سم وَحَلْ تَبْقِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَا وَقَامَا لَا قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَقَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمُعٌ مِنَ الْعَيْنِ اسَافِحُ میں نے دو شیر پڑے ہر شیر میں وہ لیلہ کا نام لے رہا ہے لیلہ کا نام لے رہا ہے یہ کلچر تھا عرب کا کہ ماشوقہ سے محبت کا اظہار فخر اور بیوی سے محبت کا اظہار اوہ تُو رن مورید ہو گیا تُو زن مورید ہو گیا یہ محول سمجھ میں آگئے ہیں اس محول میں ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور ایسے محفل لگی ہوئی ہے روا کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے من احب الناس علیک تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا رہا تیندوس آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے وہ تو ہل گیا آپ نے کہا عائشہ سے اس کو تو توقع نہیں تھی تو وہ گھرا کے کہنے کہ یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں تھا میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو وہ آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے تو آپ نے اوہ کرنے کا آپ نے کہا عائشہ کے اببا سے اس عائشہ کا نام دوبارہ لیا انہوں تھوڑا جب پانے پیاروں میں مناس تھے اپنے گھروں کو عباد کرو محبت کے بول سے محبت کے روئیوں سے محبت کی باتوں سے در گزر کرو برداش کرو یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے حضرت عمر کا فرمان ہے بیوی کو وہ عزت دیتا ہے جو شرافت والا ہوتا ہے اور بیوی کو وہ زلیل کرتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے اتنا سخت لفظ کہیں نہیں استعمال ہوا کہ کمینہ آدمی بیوی کو زلیل کرتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے تو میرے بھائی بہنوں اللہ کے واسطے میری فریاد سنوں تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے یہ ڈبل جابیں چھوڑو یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو بڑے بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو اپنے گھروں کو بچاؤو اللہ کے واسطے کیونکہ یہاں کی نسل خطر میں پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا اسلام نہیں چھوڑے گا یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا ایک بچہ بجھے ملنے آیا کہنا کہا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ایف ایسی میں اور کنگ ایڈ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈ ورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو دو دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا پلز کھائیں گولیاں لیکن وہ زندگی تھی بچ گیا میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے تو نے یہ خودکشی کی کیوں یہ تنہیں قدم اٹھایا کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسارٹڈ ہو کر میں دو دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دی کوئی بھوک نہیں تھی سوکھے تھے اچھے خوشحال کرانا تھا لیکن خامد بھی بززبان بیوی بھی بززبان تو بچے خودکشی پہ آگئے بھائیو اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب دیکھو اس زبان پر قابو پالو یہ زبان خوبصورت ہو گئی دل جڑ جائیں گے یہ چند روزہ زندگی ہے میرے نبی کی دو سنتیں لے لو ایک زبان پر قابو یہ ہے اس زبان پر قابو پالو اس زبان پر قابو پالو اس زبان پر قابو پالو تو آپ کے گھروں کے نوے فیصد مسائل ختم ہو جائیں گے اور دل کو سب سے صاف رکھ اور اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھاؤ اپنے بچوں کو اپنی دولت سمجھو ان کو یہاں اچھا مسلمان بنا کے چھوڑو اب یہ نسل یہاں رہنے والی ہے واپس نہیں جائے گی نہ تم جاؤ گے نہ تمہاری نسلیں جائیں گی ایک پتھان کوئی بٹھاؤ تو پہلے معافی مانگتا ہوں ایک پتھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا تو وہ کہنے لگا ارے بھائی اب نہ کرو ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہویا جب نہ شرٹ اوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا تو تمہیں آس قلیہ کی نسوار لگی ہے تم پاکستان واپس جاؤ گے نہیں جاؤ گے ادھر ہی رہو گے لہذا یہاں اس طرح تماما دا lore آپ خرگوش گہ